آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں املی اور آلو بخارے کا شروط بنانے کی ریسپی سپیشلی فور سامر اس کے لیے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آلو بخارے ان کو میں نے سیڈ نکال لیا ہے لیکن میں نے ان کو پیل نہیں کیا باقی کے بھی ہم ایسے ہی کر لیں گے اور ساتھ میں میرے پاس تین ادد املی کے سلائسز ہیں آپ چاہیں تاپ فریش املی یعنی کے ویچ سیڈز جو املی ہوتی ہے آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر 3 ٹیبل سپون میں شگر آئیڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آئیڈ کریں اور اس کے علاوہ 1 ٹی سپون کالا نمک اب ہم کریں گے کچھ یوں کہ ان سبھی چیزوں کو اچھے سے بلینٹ کر لیں گے یہاں پر یہ سبھی چیزیں اچھے سے بلینٹ ہو گئی ہیں اب دوسری طرف ایک کپ میں میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈ کیا ہوئے دو گلاس پانی اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ جو بلینٹ کی ہے ہم نے آلو بخارے، املی، چینی اور کالا نمک مکس کر لیں گے اب یہاں پر میرے پاس دو اتت گلاس ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں املی آلو بخارے کا شرب ہے ہاف گلاس ایڈ کریں گے ہاف گلاس ایڈ کرنے کے بعد اب آپ اپنی پسند کی کوئی بھی سوفٹ رنک ایڈ کریں اس سے بہت رچ اور یمی ہوگا ہمارا یہ جوز مکس کر لیں گے ایک بار اوپر مزید تھوڑا سا کالا نمک سپرنکل کریں گے مزید پدینے کی پتیوں سے میں نے گار رشنگ کر دی ہے تو جی یہ ہے ہمارے املی آلو بخارے کی شربت کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے شکریہ آئی شاہز گک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وارٹر میلن جوز بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر چند سلائس میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر میلن کے لیے دو میڈیم سائز لیمن لیے 3 ٹیبل سپون شگر اب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں شگر کا استعمال یہاں پر تینوں چیزیں بلینڈ کر کے اب میں چھاند لیوں چھاندنے کا مقصد یہ ہے تاکہ گودہ اور سیڈ سارے ڈسکارڈ کر لیں وہ جوز کے اندر نہ رہیں یہاں پر چھاند لینے کے بعد اب ایک گلاس میں آئس کیوبز میں ایڈ کر رہی ہوں آئس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جوز جوکہ وارٹر میلن جوز ہم نے ریڈی کیا ہے جوز ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنے پسند کی بھی سوفٹ رنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں سپرائٹ ایڈ کر رہی ہوں وہ ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون گلاس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کالا نمک مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد سرف کریں گے تو جناب یہ ہے ہمارا ریفریشنگ ڈرنگ ریڈی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکون کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ آئی شاہز ککک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شہر کر رہی ہوں ریفریشنگ یوگرٹ ڈرنگ بنانے کی ریسپے اس کے لیے یہاں پر میں نے کچھ نٹس جس میں بادام کاجو اور پستہ روست کر کے ان کو درائے کر کے میں نے ان کا پاورڈر بنا لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو کپ یوگرٹ فول کریم اس میں میں نے یہ نٹس ایڈ کر دی ہیں چار ادت خجورے ایڈ کر دی ہیں ٹو ٹیبل سپون شگر ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ ہم فریش ملک ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو ایک کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئیس کیوبز ڈال کے ہم بلینٹ کر لیں گے بلینٹ کرنے کے بعد گلاسز میں ایڈ کریں گے مزید ڈیگوریشن کے لیے اوپر نٹس ایڈ کر دیں گے اگر پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں آئیشہ اس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیچی لیمن ایڈ بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر 6 عدد لیچیز آدھا انچ کا ٹکڑا ادھرک کا چند پدینے کی پتیاں اکارڈنگ ٹیسٹ کالا نمک دو لیے مولیے اب میں اس میں اکارڈنگ ٹیسٹ شگر سیرپ آدھا کپ پانی ایڈ کروں گی اور اچھے سے بلینٹ کر لوں گی اب ایک کلاس میں تین عدد آئس کیوبز ایڈ کی ہیں ہم یہ لیچی لیمن ایڈ کریں گے اس کے بعد اکارڈنگ ٹیسٹ آپ اپنے پسند کی کوئی بھی ڈرنک ایڈ کر سکتے ہیں سوفٹ رنگ تو بس یہ ہمارا لیچی لیمن ایڈ ویڈ منٹ ریڈی ہے اگر پسند آئے تو لائک کریں آئی شاس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وائٹامین سے بھرپور اورنج جوز بنانے کی ریسپی اور آج ہم اورنج جوز بنائیں گے بغیر سپیسیفک جوسر مشین کے سمپل گھر میں جو بلینڈر جار ہوتا ہے ہم اس میں اورنج جوز آج اپنا ریڈی کریں گے اس کے لیے آپ کو یہ میری ویڈیو پوری واش کرنے پڑے گی بہت ہی ایزی وی میں میں آپ کو سکھاؤں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج ہے میرے پاس سمپل چار سے پانچ حدد میں نے اورنج لیا ہے ان کو میں نے پیل کر لیا ہے پیل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیزر دکھ رہی ہوگی کچن سیزر کی ہیلپ سے میں نے اس کے سارے سیڈز نکال دیئے ایک سلائس کر کے سلائس کے اوپر اولا پارٹ میں نے کٹ کے سیڈز نکال لیا ہے تو یہاں پر جو سیڈز تھے اور جو چھلکا تھا ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے یہ جو ہم نے سلائس کاٹ کے رکھ دی ہیں اس سے ہم اپنا جوس ریڈی کریں گے تو یہاں پر میں بلینڈر جگ لوں گی اس میں یہ سلائس اورنج کے ایڈ کر دوں گی سب یہ سلائس ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں اراؤنڈ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں شوگر اگر اورنج زیادہ میٹھے ہیں تو شوگر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کپ میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سیوی کی بلینڈ ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک بھول کے اوپر میں چھلنی رکھتوں گی اور چھلنی کے اوپر ہم اپنا جوس نکالیں گے تاکہ اچھے سے اس کو چھان لیں اور سپیچلا کی ہیلپ سے پریس کر دے جائیں گے چھاننا ضروری ہے کیونکہ اس کا ٹیکچر بہت سلکی اور سموتھ ہو جائے گا اور کوئی بھی بیچ بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی لمس گئرہ ہوں گے وہ ہم نکال دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپیچلا کی ہیلپ سے دبا دبا کے میں نے چھان لیا ہے بہت ہی اراؤنڈ وانٹیبل سپون کے قریب اس کا گودہ جو ہم ڈسکارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا جوس ریڈی ٹو گو ہے تو یہاں پر ہم اپنے گلاسز میں سب سے پہلے آئس کیوبز ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے جو جوس ریڈی کیا ہے وہ ایٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر کس قدر سموٹھ ہے اور سلکی ہے اور اگر آپ کو زیادہ گاڑا زیادہ ہیوی لگے تو آپ مزید پانی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اوپر میں گارنشنگ کے لیے کالا نمک ایٹ کر رہی ہوں اور مکس کروں گی ایک ایک چھٹکی ایٹ کیا ہے یہاں پر یہ مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اورنج جوز کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے یہ جوز آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا انتظار رہے گا شکریہ آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آڑو کا جوز بنانے کی ریسپی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو عدد آڑو جن کو میں نے اچھے سے واش کر کے سیڈ نکال لیا ہے آپ چاہیں تو پیل بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹیسٹ شگر ایڈ کی ہے اور دو میڈیم سائز میرے پاس لیمو ہیں اب ہم ان سبھی چیزوں کو لیمو کا رس چینی اور جو آڑو ہیں ان کو بلینڈر میں جار کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو یہاں پر ہم نے ان کو بلینڈر جار میں ایڈ کر کے بلینڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھلکے کا پلپ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ چاہیں تو چھان بھی سکتے ہیں اور چھلکا ریموو بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹیسٹ کالا نمک میں ہاف ٹیسپون ایڈ کر رہی ہوں کالا نمک مکس کریں گے اچھے سے یہ مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوئی بھی سافٹ رینگ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سپرائٹ ایڈ کر دی ہے جو کہ ہے ون ان ہاف کپ اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم ان کو سرف کریں گے گلاسیز میں سب سے پہلے میں گلاسیز میں ایڈ کروں گی آئس کیوبز دن میں اس کیوب پر ایڈ کروں گی جوز تو جناب یہ ہے ہمارے آڑو کی جوز کی فائنل لوگ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے شکریہ